دنیا ہمیں نوٹو دے اور ہم دنیا کی حفاظت کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو اس مشکل سے نکال دے مطلب ہے کہ بھارت کی مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں ان کی وجہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کی مقابلے میں اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکاہ ہوگا وہ ایک مستحقم ملک ہے وہ ایک مادار ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے دنیا کو دکھ رہی ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے اس دن اسلامباد میں کچھ دمکہ ہوا ہے مطلب ان کے برینڈز ہیں نا پاکستان میں دوائیاں ہیں بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ جو وہ اسی صورت میں یہاں پہ ہیں کہ جب آپ ان کو ڈالرز کے اندر وہاں پے کریں گے تو ایک بلین ان کا ان کو دینے ہیں تو چار بلین سے کچھ بلین زیادہ آپ کے پاس ہیں اور اس میں اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کے اوپر آپریشن کرنا ہے آہ کومنگ آپریشن یا کسی بھی طرح سے تو اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا اس کا کوئی پلان نہیں ہمارے آرمی چیف نے پشتلی دفعہ جو ثابت آرمی چیف ہے انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جی اکنومکس پہ جانا چاہیے جیو پولٹس سے نکلنا چاہیے میں ذرا تھوڑا سا اس کی اوپر ذرا میری رائے مختلف ہے بھارز کے ساتھ ہمارے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں وہاں پر ایک سیولیز گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے نا کشبیر جی بلکل چل رہا ہے لائن افشن ٹول پہ بلکل جو سکتے ہیں ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اور ہمارے اس وقت جو تمام جتے بھی مسائل ہیں وہ افغانستان ان کا مرکز ہے کہ اگر ہمارے معاشی حالات ایسے ہی خراب رہے تو ویسٹ کہے گا کہ نیوکلئر اساسے اپنے جو ہیں وہ ہمیں رول بیک کرو یا ہمیں گروی رکھو پھر ہم تمہیں بیل آؤٹ معاشی طور پہ دے گی تو بڑی خطرناک صورت حال ہے یہ کوئی زندہ معاشرہ تو نہیں ہے مگر ایسا بھی گیا گزرہ نہیں ہے ایسا کہ آپ نہ ایڈمی پروگرام کوئی اپنا دے دے گا خدشہ تو بہت نہیں ظاہر ہے اگر آپ اتنے ہی ویک ہو جائیں تو خدشہ تو لاکھ ہوں گے لیکن مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہوگا تو پھر کوئی سرسلامت تو نہیں رہے گا ان فوچلیٹی انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو دو تین کرٹیکل نیشنل انٹریس ہیں چاہے وہ کشمیر ہو نیوکلیر ہو انٹرنل سیکیورٹی ہو اس کو اس نے ایسا نیریٹیو بنایا کہ پاکستان کو اپی سینٹر آف ٹیرزم کہا جائے جس کے ذریعے کشمیر کی ازادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی ٹیرزم گردانا جائے دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایک ارسپونسیبل سٹیٹ کے طور پر دکھایا جائے انسٹیبل سٹیٹ کے تاکہ یہاں پہ انویسمنٹ نہ آئے اور تیسری چیز کے آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے تو تینوں آپ کے جو نیشنل انٹریس ہیں نیشنل سیکیورٹی انٹریس ہیں اس کو انڈیا ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس لیے آہ نوٹ ویٹ سٹینڈنگ کے یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی آہ اقوائے متحدہ میں آہ اس کے باوجود حقیقت پسندانہ انداز میں پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی ہے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کی لیکن آپ اگر غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو وہ بدستور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا انسٹیبل کرنا آئیسولیٹ کرنا بدنام کرنے کی اس کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے جی بالکل زندگی میں ایک مثال لے لے کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اور آپ سے روزانہ آہ کے گھر پہ آ کے آپ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑے اس کے ذات دوستی آپ ختم کرنے کی کوئی جی ختم ہو جائے گی اسے دور کریں گے بالکل پیسے مانگنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے اور کون ہماری مدد کرے گا اور کیا ہم وہ کریں جی پاکستان اب افغانستان کے معاملات کے اندر گہرائی سے حصہ لے گا اس کے عوض ہم کو نوٹو ملے گا نوٹو سے ہماری معیشہ چلے گی اور ماضی حال کے تمام معاملات ہم بھول لائیں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں کوئی فیکٹریہ نہیں کوئی معیشت نہیں کوئی سنت نہیں کوئی تجارت نہیں دوسرا پاکستان کو ریفارمز کے اس وقت اشد ضرورت ہے اور ریفارمز ہر انسٹیوشن میں چاہیے جس طرح ملک کو چلا رہے ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہے تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے آپ انڈیا میں دیکھ لیں انہوں نے بلٹری ریفارمز کیے ہیں وہ بڑے ہی دور رس اس کے ندائج ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی آپ نے ایک فوراں اس کا ایک ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ دومیسٹک کس طرح آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ اس کو اس خطرے کو کم سے کم کیا جائے اگر دہشت گردی اس طرح اس طرح جو جو تریجیکٹری چل رہی ہے اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی ہے تو باقی تمام چیزوں کا بھول جائے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا سچی بات کریں حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں نوٹو ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں حالات خراب ہو گئیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے دیکھیں علی بھائی دنیا تبدیل ہوگی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور وہ ماضی اگر ایسی بات ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے پاکستان کے ہم شدید معاشی بہران میں بھی ہیں بہت ساری چیزیں میں ہیں لیکن اس کے باوجود اب کافی عد تک لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پرانی گسی پیٹی چیزیں نہیں چلتی اب میڈیا کا بھی دورہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک ہے ہر ایک لیول کے اوپر اور انشاءاللہ نہیں لیکن میڈیا میں تو معاملات کو دبا دیا گیا نا دیکھیں یہ بات تو آپ واقف ہیں آپ کے بین الاقوامی خبروں کے اندر پاکستان پچھ کے دو ہفتوں سے چل رہا ہے جس کی وجہ قطعی معیشت اور سیاست نہیں ہے آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا جس میں بین الاقوامی اور مقامی طور پر لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دیں کہ دیشتگردی ابھی بھی اس ملک میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اور پنپ رہی ہے اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل ہمارے ہاں مختلف جسے کہیں حلقوں سے آ رہا ہے it is a reality آپ کیوں آوائٹ کر رہے ہیں آپ نے تو میڈیا کو دبا دبو کہ پاکستان کے اندر یہ خبر بار ہی نہیں نکلنے دی لیکن انٹرنیشنل نیوز کے اندر تو یہ ہیڈ لائن رہی ہے نا آپ چاہے نہ چاہے آپ کی مرضی دیکن علی بھائی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور یہ دوسرے پلیٹ فارم سے وہاں سے یہ آواز اٹھانی چاہیے جو کہ پرسنلی طور پر میں میری ضائع سوٹسی مختلف ہے لیکن اگر ایسی آواز آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ اس آواز کو دبانا چاہیے کہ ہم ماضی کے گسی پٹی اور فضول اور فرسودہ اس طرح کی پالیسز پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو وہ دوسروں کی بربادی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے آپ ہمیں انٹرسپیکشن کرنی پڑے گی ضروری نہیں کہ ہم کہیں پہ آگ لگائیں اور اس آگ کو بجانے کے چکر میں ہم اپنے لیے وہ خود اپنی بربادی پر طلا ہو ہمارا کیا قصور ہے ہم تو اسے یہی کہیں گے نا ہم تو اسے برباد ہونے سے بچا رہے ہیں اصل میں جو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دے لانا چاہتا ہوں جس کے اوپر شاید کم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ جیسے پہلے بہت دفعہ ہاتھ ہو گیا پھر اب کی دفعہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے کہ دیکھیں آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ وہ سارے ہمارے دوست ہیں ہمارے جو کرنسی سے جو ڈیلر یا جو دوسرے لوگ ہیں معیشت دان بھی ہیں کچھ اور کچھ اور یوٹیوبر بلاغر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈالرز ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں پاکستان میں بہت ساری چیزیں سمگل ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہمارا لائف سٹاک بہت ساری چیزیں سمگل ہوتی ہیں میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں دوسرے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی لیکن جو افغانستان کی معیشت کا حجم اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں پر ڈالرز سمگل کر کے پاکستان کی ڈالر مارکیٹ کو پاکستان کی فونیکسی مارکیٹ کو افیکٹ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گارنمنٹ ہے یہ اپنی ناکامیوں کا سارے کا سارا ملبہ افغانستان کی اوپر ڈال کے اور یہ جو بھی ان کی پالیسی فیلیرز ہوا یہ اپنے مانو یا نہ مانو آگے ان کی شامت آنے والی ہے اور ہمیں نوٹو ملنے والے ہیں آپ مان جائیں اس بات کو کہ آگے ان کی شامت آنے والی ہے دیکھیں میرا یہ میرا نہیں خیال اب وہ خود ہرکتے ہیں ایسی کریں تو وہ الگ بات ہے لیکن ہمیں let's leave them ہم اپنی یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پھر ایک game نہ ہو جائے اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار تھے جو اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے وہ ساری چیزیں کبھی افغانستان پہ اور کبھی امریکہ پہ اور کبھی کسی پہ ڈال کے خود سے مبرہ ہو جائیں تو علی بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سمگل ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں روک پا رہی ہے افغانستان اگر ڈالر سمگل ہو رہے ہیں تو اگر ایک اور دوسری چیز آپ نے دو ایکسچینج ریٹ رکھے ہوئے ایکسپورٹرز کے لیے الگ ایکسچینج ریٹ ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ نہیں روک سکتے آپ ایکسچینج ریٹ آپ نے دو ملک کے اندر کر دی ہیں تو آپ معیشت کو کس سمپ میں لے کے لے کے جائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ نہیں کیا یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ پتہ نہیں اس کا بیڑا گھر سر دیکھیں یہ پورا گیم کھیلا جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آپ کھل کے نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ ایک ایکڈیمک ہیں بات یہ ہے کہ یہ گیم ہے ڈالر تین چار مرتبہ اوپر بڑھا کر نیچے لائے گیا ہے اب بالخصوص اس کو پری رکھا جا رہا ہے اب سونے میں گیم ہو رہی آپ کو پتہ ہے اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی ہے اب گولڈ میں گیم ہو رہی ہے اس بات کی نشاندہی میں پروگرام میں چند ہفتے پہلے ہی کر چکا تھا کہ اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی فیزیکل گولڈ میں تو سر یہ ہم ہے کھلاری دیکھیں جواری ہر چیز چھوڑ سکتا ہے پتہ نہیں آپ کا شجاعت صاحب ٹاکرہ رہا ہو جواریوں سے کہ نہیں میں جواریوں کا بڑا اچھا دوست بھی رہا ہوں اور جواری جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک کمزوری ہوتی وہ جوہے بنا نہ رہ نہیں سکتے اگر کرکٹ میچ ہو تو وہ اس پہ جوہا کھیلیں گے اگر کرکٹ ختم ہو جائے تو وہ ڈالر پہ جوہا کھیلیں گے ڈالر کا جوہا ختم ہو جائے تو وہ گولڈ پہ جوہا کھیلیں گے گولڈ کا جوہا ختم ہو جائے تو سٹاک ایکسچینج پہ جوہا کھیلیں گے اور ہارنے کو ہارنے کو ہر چیز ہارنے کو تیار ہے ملک بھی ہار جائے نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے میرے موں میں خاک لیکن سچ بات یہ کہ جوہاری جو ہے وہ جوہے میں ہر چیز ہارنے کو بھی تیار ہے لیکن جوہا چھوڑنے کو تیار نہیں ماذرت کے ساتھ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے لیکن آپ کی صحبت اچھی ہے میری صحبت کبھی کبھی خراب بھی ہو چیز ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ بلکل میں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن میں جو دوسری بات اس کی طرف توجہ محبذول کرو کورا ملک جوہا کھیل رہا ہے آپ کہہنا ہی میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا سر یہ سب بیٹھے جوہاری ہیں یہ سب جوہاری ہیں سٹاک مارکٹ میں جوہا کھیلتے رہے یہ پراپرٹی میں جوہا کھیلتے رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں کیا غلط بول رہا ہوں میں یہ گوڑ میں جوا کھیلیں گے کوئی روکنے والا ہے